بریلینٹ بیٹنگ بھائی بریلینٹ بیٹنگ واو وٹا کھل جوی بیٹنگ بھائی جبر دس بریلینٹ بیٹنگ بھائی دو سو بہتر ہوئے 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 ٹو سیمٹی ٹو مار مار کے ایسا برا حال کیا کہ بس پوچھئے مدی ایسی کونسی بیماری لگتی ہے کہ سارا اتنے چھکے ابے چھکے مار مار کے تم لوگوں نے سامنے والی ٹیم کو چھکا بنا دیا دو سیمٹی ٹو کلکتہ نے مار رہا ہے جس میں ہر بندے نے مار رہا ہے پہلے تو نیرائن نے اس کے بعد جو میکس فینش کیا نیچے سے آٹھ پہ چھپیس مار رہا ہے رنگو سنگ نے دیکھیں یہ رنگز کی مشینیں بن رہی ہیں دو سو بہتر آئی پیل کی تاریخ کا سیکنڈ ہائی ایسر من گیا اس سے پہلے یہ رسل بنچی ہے یہ رسل درندہ ہے بھائی مادرت کے ساتھ یہ بلکل جٹ ہو جاتا ہے دو سو بہتر آئی پہ خواب لگتا ہے ٹی ٹوڑی بیسا بات کچھ ایسی ہے کہ میں کس کی تاریخ کروں میں عشانت شرما کی تاریخ کروں جس نے شاندار کسام کا last hour کیا یا میں رنگو سنگھ کی تاریخ کروں جس نے شاندار کسام کی بلے بازی اینڈ کے اوپر کی آٹھ بولوں پر 26 مارا یا میں آنڈری رسل کی تاریخ کروں جس نے شاندار کسام کی بلے بازی کی یا میں تاریخ کروں سنگھ نرین کی جس نے 85 رنس کی 39 بول کے اوپر جو اینڈ سے دی یا میں تاریخ کروں 19 سال کے بلکہ 18 سال کے لڑکے کی انڈر نائنٹی سے یہ لڑکا آیا ہے رگو ونشی اس کا نام ہے جس نے 27 بولوں کے اوپر 54 مارا شاندار کسام کی اس نے بلے بازی کی بھائی یہ ٹی ٹوڑی ہے کہ کیا ہے یہ تو پادر آف ٹی ٹوڑی ہے اور وہاں پہ جو سٹارٹ ملا کیا کمال کا سٹارٹ اس کے بعد آپ نے جو رگو ونشی کی بات کی یار کیا کمال کی اس نے باری کے لیے دو سو کے سٹرائک ریٹ سے اس نے پان چوکے تین چھکے لگائے ہیں اور بڑی کمال کی بیٹنگ یہ ہے کہ ینگ سٹر کو جب آپ اس طرح آنکھوں میں آنکھیں دال کے بڑے بڑے انٹرنیشنل بولرز کے مقابلے میں جب پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو عثمان دل خوش ہوتا ہے ہمیں پوری آئی پیل میں سٹارز نظر آ رہے ہیں اس پار ینگ جو سٹارز ہیں وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں راکو ونشی بچہ جیسا کھیلا ہے کمال کھیلاوا ہے it's not easy to come straight away in such a tournament and to play innings like this he was amazing اس نے بھی دوستوں کا strike rate maintain کر کے رکھا راکو ونشی نے تو بڑا ایمپریس کیا نوجوان لڑکا ہی ہے سوریا ونشی نکلے گا ہے وہ بھی ازنی کانت والا سوریا ونشی قوم کا تو پتا ہے لوگوں کو جن کو نہیں پتا یقینہ انڈیا میں لوگوں کو پتا ہے سوریا ونشی جو قوم ہے یہ بڑی طاقتور قوم کیا جاتی ہے دوستوں سواگت ہے آپ لوگوں کا آئین لے اس کے بار نئے بڑیو میں دوستوں جیسے میں بھی جانتے ہیں کہ آج جو ہے وہ کلکتہ نائٹ رائیڈرز اور ساتھ ہی ساتھ دلی کپٹس میں میں چر رہا تھا جیس میں کی جو میچ ہے وہ یہاں پہ کلکتہ نائٹ رائیڈرز چیلی ہے دوستوں اگر اس میں بات کریں بیٹنگ کی تو کلکتہ نائٹ رائیڈرز سے کھیلتے ہوئی جو بھارتی پلیئر ہے جو یوہ بڑیواز ہیں آم کرشٹ یدوانسی انہوں نے صرف سیف ستائیس گلدوں میں چونان رن بنا دیا اور یہ کئی نے کہیں ان کا جو ہے وہ آج پہلا میں جو ہے وہ آئین میں کھیل رہے تھے دوستوں یہ دکھاتا ہے کہ بھارتی پلیئرز جو ہیں وہ یوہ جو پلیئر میں وہ کتنا جھاڑا آگے کی اور نکل رہے ہیں اور یدوانسی میں ایسے ایسے سورٹس کھیل رہے ہیں چیز کو ایسے دیکھ کے لگ رہا ہے کہ یہ انتراشٹی میں جو ہے وہ پہلے کھیل چکے ہیں کیونکہ جو وہ سورٹس جس میں کہ انہوں نے پانچ چوکے اور تھی چھکے بھی مار رہتے ہیں وہ ایسے سورٹس سے جیسے لگ رہا ہے کہ کتنا ایکسپریئنس پلیئر ہے اور دوستوں یہی جو ہے وہ پاکستانی میڈیا دیکھ کے سرک ہو جاتا ہے کہ بھارت کے جو چھوٹے چھوٹے پلیئر ہیں جو کہ ابھی ان کی عمر ہی بہت کم ہے لیکن پھر بھی اگر وہ سورٹس کو ان کو دیکھا جائے تو کتنے اچھے سے کھیلتے ہیں تو دوستوں کہیں لے کہیں جو پاکستانی میڈیا ہے وہ ایسے کی جنگ کے تاریخ کر رہی ہے اور ساتھ ساتھ کے کیا کے اوپر بھی بات کر رہی ہے تو چلی ویڈیو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ایسے کی کیسے پاکستانی میڈیا تاریخ کر رہی ہے اور کیا کے باتیں چل رہی ہیں یہ سکے مارے رسل جس کا نام ہے یہ ویڈیو چلتے ہیں یہ ویڈیو چلتے ہیں یہ ویڈیو چلتے ہیں یہ رسل چلتے ہیں مازرت کے ساتھ یہ جٹ ہو جاتا ہے ہمارے ہوتے جٹ دوستوں بہترن تو یہ خوب لگتا ہے ٹی 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 میں اس کے قریب دنیل تو نہیں پہنچا اس کے مجھے مگر یہ کہ دوستوں بہترن ابھی یہ وہ ہوتے ہیں جس کے بعد آدمی اپنا کفن تیار کر لے سن رائزرز نے دوستوں ستتر مارے پانچرین پیچر رہ گئے آئی پیل کی تاریخ کے دونوں ہائیسٹ ایور رن جو ہے وہ کہاں بنے 24 کی آئی پیل میں تو اس کا مطلب آئی پیل پروان چڑھ لیئے ابھی شیخ پوڑل شباز احمد انوج راوت لانگ روڑ اسی کے ساتھ سار آپ کے جسے کہتے ہیں ابھی شیخ شرما سمیر ڈزوی ابھی آپ کے سامنے کو لڑکا آگیا اس کا نام ہے رماندیف سنگھ بھی سی ٹیم کا پار ڈز اس نے پہلے میسے پرفارمس کر کے دکھائی تھی اب اس لڑکے نے پرفارمس کر کے دکھا رہی کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھے آؤٹ ہوگے ساپھے اور آٹھے کے اوپر ونکرٹش آئیر اور رماندیف سنگھ کھیل رہے تھے KKR کے پاس پوری آئی پیل میں سب سے بیس لوکل پلیئرز موجود ہیں سب سے بیس لوکل پلیئرز جی ہاں سب سے زیادہ اچھے جو لوکل پلیئرز وہ KKR کے پاس موجود ہیں وہ کیسے موجود ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک ہے نتی شرانہ جیسے بلہ باز ابھی کھیل نہیں رہا نتی شرانہ جیسا بلے باز ابھی کھیل نہیں رہا پھر بھی ان کی جو بلے بازی ہے وہ انتہاک ہی سکتا ہے خطنا قسم کی بلے بازی ہے 272 second highest total ever ہو گیا جی IPL کا 272 اس دن 277 تھا اتنی مار اور ڈیلی کپیٹل they are absolutely clueless کسی کو بھی نہیں بکشا نوکیا کو دیکھیں کیسے آخری second last ever میں رنگو نے چمڑی ادھری ہے اور آف سیٹ کے باہر یورکر لینڈ سے اٹھا اٹھا کے چھکے مارے ہیں یورکر لینڈ سے چھکے مارے ہیں بھائی یہ بڑی ایک یونیک بات ہے رنگو کی بہت ہی زیادہ we knew that KKR they are a stronger team today لیکن ایسا حال ہوگا ایسا شاید کسی کے وہموں گمان میں نہیں کہا کہ ایسی دھلائی ایسی درگت تو کسی نے بھی نہیں بکشا فلسارٹ اوپر سے ٹھیک ہے لیکن نرائن نے جو تباہی مچائی ہے اور راگونشی نے ڈیپیٹنڈ نے it was amazing اور رسل تو you know this is how he پلیس 200 کا سٹائیکٹ اس کے لیے تو ایک آم سی بات ہے مامولی سی بات ہے مرزیو گروپ سیدیس کا ایسا ہونا چاہیے میں تو بھئی پشتا رہا ہوں کہ بھئی میں پاک سے نہیں کیوں مجھے تو انڈیان ہونا چاہیے کہ میں ایپیل جیسے میٹس دیکھ رہا ہوں آٹھ والا میں چھپیس آٹھ بھی آؤٹ ہو گیا تین مانے اور کھیلتا چلے بارہ رن تو بناتا نا بارہ تو بناتا اور کہ نہ بناتا اب آپ کی مرضی ہے بہت مارا دیکھیں خلیل صاحب کو تو حالہ گے پھر بھی اکنامیکل را چاہر اوڑ میں 43 دیا آخری آور میں وائٹ بے وائٹ وائٹ بے وائٹ نو مال بھی ٹھوک دی پھر بھی پندرہ ہی رانگا آور را ہمارے رشاہ پانچ صاحب جو ہیں وہ بڑے موڈ میں دیکھ سال آج کسی دلکے سے ہم ہتے چڑھا ہے KKR اس کو ہرائیں گے اور ورلڈ کپ سکارڈ میں ڈائریک جگہ بنائیں گے لیکن وہ KKR والوں کو بتا رہی ایسی کون سی بیماری لگتی کہ سال اتنے چھکے ابے چھکے مار مار کے تم لوگوں نے سامنے والی ٹیم کو چھکا بنا دیا اور رنگو سنگھ ابے رنگو سنگھ کیا چیز ہے کیا یہ ایک ایک آور میں 26-26 رن نکال رہے یہ اگر یہ بندہ ورلڈ کپ میں آ گیا تو بھائی ورلڈ کپ میں وہ دھجیاں رن سمارا رشاب پانت رشاب پانت تو بیک ہے پانت صاحب کا اپنا سویک ہے اب یہاں پر شارو خان میچ دیکھنے آئے ہوئے تھے آئیں گا بھائی ورلڈ کپ میں رنگو آئیں گا رنگو سنگھ آنا چاہیے انشاءاللہ ضرور آئیں گا رنگو سنگھ تو ہوا کچھ یوں کہ بھائی سب سے میں نے سنی نرائن آتے ہیں بیٹنگ کے لیے ابے یہ بولر ہے بیٹنگ ہے بیٹنگ ہے کبھی زندگی میں میں نے اس کے چہرے پر مسکرات نہیں دیکھی آج جتنی زبردست سننگ کیلی بالنگ بھی اچھی کی لیکن مجال ہے کبھی یہ بندہ ہس بھی لیا کرے اوہ بس کو بیماری کیا ہے بھائی اس کا علاج علاج کراؤ شارو خان صاحب کو بولوں گا کوئی جوک وغیرہ سناو اپنی کومیڈی فلمیں دکھاؤ تاکہ اس بندے کے چہرے پر تھوڑی بہت تو مسکرات آئے کیونکہ بلکل ہی میں بھولوں گا موہ لڑکا کے ایسے بیٹھا ہے جیسے بھائی کوئی صدمہ لگا اس کو 819 گلفرن نے چھوڑ کے چلی گئے ہوں اس بندے کو یہ بندے سے کچھ کرواؤ بھائی یہ بندہ آج بیٹنگ میں بھی شاندہ کی ہے ٹائگر is back آور ٹائگر کیڑا ٹائگر اچھا ریشہ پند کی بات کر رہے ہیں تو بھائی یہاں پر آج پہلے تو یہاں پر بڑی دبدست بیٹنگ بہت ہی خوبصورت آتی تم بیٹنگ یہاں پر سننے نرائن نے اور ان کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو تعریف کرنی پڑے کیا نیا لڑکا کیا نام تھا اس کا منسو یر کیا نام بتاؤ بڑا انٹرسنگ نام تھا جیسے مارے گا سامنے مالی ٹیم بولے میرے باپ کی تو بھائی یہ اندرے رسل صاحب کو ہمارے سامنے مت کھلایا کرو کیونکہ ایپیل میں بنی چیز بن جاتا ہے لیکن ایپیل میں اس کو بدا نہیں ایسا کیا ہو جاتے کچھ مار دی ہیں پاکستان کی میڈیا جو انڈیان ایپیل جو پلیئر نے ان کی جنگ تاریب کرے دوستو ایسے ہی یپیل کو دنیا کا سب سے بڑا لیگ نہیں کھائے جاتا اس میں تو پیسے تو ہے ہی ساتھ جو بڑے بڑے پلیئر نکلتے ہیں وہ دکھاتا ہے کتنے بھارتی پلیئر سو کی جو ہے وہ کھین کھین جنگ گی منا دیتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہی لگ نو کے کھین سے کھین رہے ہیں میں کیا پلیئر ملتے ہیں جو آنے دن میں بھارت کی لیگ اور دوستو یہ دکھاتا ہے کہ پاکستانی میڈیا کو آگر پاکستانی میڈیا ایک طرف جہاں اس بات سے رہا ہے کہ نیجلین کی ٹیم وہ وہاں پہ نہیں آرہی وہاں پہ سی ٹیم بیج جا رہی ہیں تو دوسری دوسری چیل دوسری دوسری RL بیو چیل بیو چیل ٹیم چیل سی س بار دوسن تو دیکھری ایرنیو